بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ایک ٹراؤزر کی کٹنگ دکھاؤں گی جو کہ پین ٹراؤزر ہوگا اور یہ بارہ سال کی بچی کی ٹراؤزر ہے اور میں نے اس کی لیندھ لگنی ہے چونتی سنچ جو کہ میرے پاس یہ لمبائی وے کپڑا ہے انتاری سنچ کا میں پہرے آپ کو اس کی فرنڈ کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی پھر میں آپ کو اس کی بیک کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی میں یہاں پر سیدھا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک سیدھا نشان لگا لیا ہے اور میں دو انچ پر اس کی نشان لگاؤں گی جو کہ میں نے لاسٹک کے لیے رکھنا ہے آپ لاسٹک دارنا چاہے تو لاسٹک اور اگر زالبند ڈالنا چاہے تو زالبند نیفہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دو انچ کا میں یہ سیدھا نشان لگا لوں گی اس کی میں دس انچ ویسٹ رکھوں گی اور پھر یہاں پر میں گیارہ انچ کا نشان لگاؤں گی آسن کا ادھر بھی میں نے دس انچ ہی رکھنا ہے یہ نیفے کا یہ آسن کا نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ انچ کا نشان میں ادھر لگاؤں گی اور پھر میں اس کا ہلکی سیسکوں میں ایسے ڈیپ کر دوں گی اور ایک نشان میں ادھر سے بارہ انچ کا اس کی درمیان میں لگاؤں گی 6 انچ پر اور اس کی لینڈ جو میں نے رکھنی ہے چونتی سینچ رکھنی ہے ایک نشان میں چونتی سینچ پر لگاؤں گی اور یہ میرا پائنچہ ہوگا اس نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے پائنچہ ہم نے چینچ کر رکھنا ہے اس کے درمیان میں نشان لگا کر چینچ کا میں نشان لگاؤں گی ادھر سے اور میں سکیل کی مدد سے اس کی یہ کٹنگ کروں گی دیکھیں اور اسی طرح سے یہ جو بارہ انچ کا میں نشان لگاؤں گی دیکھیں بارہ انچ اسی طرح سے میں اس کی ایک نشان میں ادھر لگاؤں گی میں اس کی کٹنگ کرتیم موسیقی 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 ہماری front کی cutting ہو یا میں اس کی back کی cutting ہو گئی میں نے ایساں سے بچھا لیا ہے یہاں کی میرا پہلے front جو میں نے نکالا تھا اس سائٹ پر پائچا تھا اس سائٹ پر آبسل تھی اور ازباد پر پائچا کیا ہے اور ازباد یہ اوپر ویسٹ والا حصہ رکھت ہے اب پہلے میں اس حصے کو بلکل سیدھا کر لوں گی اب میں ساری دل بیک والی حصے پر جو میں نے بیک سائیڈ بنانی ہے اس پر میں نے ڈیڈیڈ اینچ ایکس لا رکھ کر نشان لگانا ہے ہزار آچن پر بھی میں نے ڈیڈیڈ اینچ نشان لگانا ہے اور پھر ادھر بھی میں نے ڈیڈیڈ اینچ کا ہی نشان لگانا ہے اب ہم ان سب نشانوں کو ملا لیں گے بوکس بنا لیں گے اور پھر ایڈیڈ اینچ پر ہم نے ایسے اس کی کٹنگ کر دی ہے جیسے ہم نے فرنٹ کی کی ہے اب اس نشان کو اور اس نشان کو ہم ملاتے ہوئے اس کی بھی ہم ایسے ہی کٹنگ کر لیں یہ ہمارا فرنٹ کا حصہ یہ کٹنگ کریں گے یہ ہماری بیگ کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ ہمارے ٹراؤزل ہی کٹنگ ہو گئی ہے چودہ سال بارہ سال کے بچے کی ہماری ٹراؤزل ہی کٹنگ ہے اب جسے ہمیں پوکٹ لگاؤں گی پوکٹ کا آپ کو نشان لگا گیا جاتے ہیں یہ دو انچ کا تو میں نے نیفے کا چھوڑ دینا ہے اور ڈیڈی انچ میں نے ایسے ہی چھوڑنا ہے دیکھیں یہ ساڑے تین انچ ہو گیا یہ سارا کمپلیٹ اور چھے انچ کی میں نے ایدر پوکٹ لگانا ہے چھوٹے بچے ہیں تو چھے انچ کی لگاؤں گی دیکھیں اچھے انچ کی میں نے اس پر پوکٹ لگانا ہے اس کا میں نشان لگا لیتی ہوں اور ہم اس کی پوکٹ کٹنگ کر کے دکھاتے ہوں یہ ہمارے پاس فولد کیا ہوا کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ چار تین ہو گئی ہے اور اس کی میں نے نو انچ کی میں نے پوکٹ کی لمبائی رکھنی ہے اور چھوڑائی آپ دیکھیں یہ اس طرح سے رکھنی ہے سات انچ کی اس کو میں ایسے گلائی دوں گی اور پھر اسے میں تھوڑا سا تیرچھا ایسے کٹنگ کروں گی یہ میں نے پوکٹ لگانی ہے میں بہت ہی آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی پوکٹ لگانے کا پوکٹ لگا دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو یہ پوکٹ لگانے دکھاؤں گی انشاءاللہ اس پوکٹ کی اور اس کی ٹراؤزر کی کل میں آپ کو مکمل سٹیچنگ دکھاؤں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا رو بکریشن ملتے ہیں ملتے ہیں